ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال ہو رہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے بعض لوگ جبلتن باغی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کسی خاص علت کے باعث انقلابی ہو جاتے ہیں آج کل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبہ انقلابی ہوئے ہوئے ہیں اور آج راول پنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبہ نے ایک بہت ہی انقلابی تقریر کی بڑے جذباتی قسم کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا انہوں نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے عدلیہ جدوجہت کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ جورت اور دلیری سے اس مداخلت کا مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس مداخلت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا ہے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور پھر انہوں نے اس عظم اور اس امید کا اظہار کیا کہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی عدالتی نظام کے بارے میں بھی انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ نظام معاشرے کے کمزور افراد کے لیے ہے یعنی قانون کا اطلاق صرف کمزور افراد پر ہوتا ہے طاقتور ترین افراد جو ہیں انہیں قانون کے کٹیرے میں نہیں لائے جاتا انہیں سزائیں نہیں ہوتی ان کا اعتصاب نہیں ہوتا ان کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوتا اور جنابے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جہاں راولپنڈی میں تقریر کر رہے تھے وہاں سے وہ جگہ چند ہی کلومیٹر دور ہے جہاں تقریباً دو سال پہلے ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے جسٹس ملک شہزاد احمد خان گہبہ کو انقلابی بنا دیا انٹی اسٹیبلشمنٹ بنا دیا کاش وہ اس واقعہ پر بھی روشنیں ڈالتے اور بتاتے کہ اس واقعہ میں ملوث جو طاقتور ترین شخصیت کی بیٹی ہے اسے کٹیرے میں کیوں نہیں لائے جا سکا اسے سزا کیوں نہیں ہو سکی اور وہ کس طاقتور ترین شخصیت کی بیٹی ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے کب اور کیسے چھکارہ ملے گا کاش چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان گہبہ جو ہیں وہ اس پہ بھی اظہاریں خیال کرتے اس پہ بھی روشنیں ڈالتے لیکن چونکہ انہوں نے اس سے اغماز برتا اور انہوں نے یہ سچ نہیں بولا تو یہ اب میرے جیسے جو صحافی ہیں ان کے کندوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے اور دو سال پہلے کونسا ایسا حادثہ ہوا تھا جس نے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان گہبہ کو انقلابی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بنا دیا یہ بات ہے جناب آٹھ جون دوزار بائیس کی آپ کو پتا ہے کہ راولپنڈی اسلامباد میں جو پلاو ہے چاول کا پلاو اس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور فوڈ چین ہے سیور فوڈز جس کی کئی برانچیں ہیں اب تو اسلامباد اور راولپنڈی میں تو وہاں کام کرنے والے دو نوجوان ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد فیضاباد سے اسلامباد ایکسپریس ہائیوے پہ جا رہے تھے کہ ایک بڑی گاڑی بڑی قیمتی گاڑی جو ہے ٹیوٹا لینڈ کرویر دوہزار سترہ مارڈل کی گاڑی تھی جس کا نمبر ہے ایل ای جے ٹریپل سکس اور اس گاڑی نے ان نوجوانوں کو بے رحمی سے کچل کر حلق کر دیا یہ دونوں نوجوان جو ہیں وہ موقع پر ہی جا بھاک ہو گئے اس میں سے ایک کا نام شکیل احمد تنولی ہے جس کا تعلق منصیرہ سے ہے جبکہ دوسرا نوجوان حسنین علی جو اس گاڑی کے نیچے آکے کچلا گیا مارا گیا اس کا تعلق جو ہے وہ فیصلہ بات سے ہے اب یہ دونوں نوجوان موقع پر ہی جا بھاک ہو گئے اور ایک خاتون کہیں یا لڑکی کہیں بہرل ایک خاتون جو ہیں وہ اس ٹیوٹا لینڈ کروزر کو جو چلا رہی تھی وہ چونکہ ایک بڑی شخصیت کی سابزادی ہیں تو اسے انہیں موقع واردات سے باحفاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا اور اس واقعہ کا جو مقدمہ ہیں وہ کھنا پولیس ٹیشن میں درش تو ہوا مگر دو سال گزر جانے کے باوجود تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی یہ سراغ نہیں لگا جا سکا کہ وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی اس گاڑی کو کون چلا رہا تھا اور دو نوجوانوں کو نہق کچل کر کس نے ہلاک کر دیا کس نے یہ جو دو گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں وہ گل کر دیے یہ ابھی تک جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا اچھا ان میں سے یہ دو نوجوان تھے جیسے میں نے بتایا حسنیان علی جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور شکیل تنولی جس کا تعلق منصیرت سے تھا بیچارے یہاں مزدوری کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کے والد جو ہیں انہوں نے انصاف کے لیے بھاگ دوڑ کی اور اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی ان کا نام جو ہے وہ رفاقت علی تنولی ہے ان کے بیٹے شکیل احمد تنولی جو ہیں وہ آٹھ جون دوہزر بائیس کو اس ٹوٹا لینڈ کروزر کے نیچے آ کے کچلے گئے تھے انہوں نے پولس سے بھی رجوع کیا اور اس معاملے کو پرسو کرنے کی کوشش کی اور جب کوئی شنوائی نہیں ہوئی انہیں دھمکیاں دی گئیں اور معاملہ آگے نہیں بڑا انہیں کوئی اور صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی اور زنجیر عدل جو ہے وہ ہلائی اب پیٹیشن دائر کرنا بھی کافی نہیں ہوتا کیونکہ جو باعثر لوگ ہیں ان کی تو پیٹیشنیں فوراں لگ بھی جاتی ہیں ایک ہی دن میں پچاس پچاس مقدمات میں انہیں زمانت بھی مل جاتی ہے اور وہ نہ ملے تو وہ بڑا شور بھی جو ہے وہ مج جاتا ہے لیکن عام آرمی جو ہے اس بچارے کا مقدمہ بھی نہیں لگتا تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا تو کافی عرصہ بعد اٹھارہ دسمبر دوہزر تئیس کو پہلی بار اس مقدمے کی سماد ہوئی نوٹس جاری ہوئے اور چار پانچ مہینے کے لیے پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ نہیں لگا اور پھر گزوشتہ ماہ یہ مقدمہ چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ جیسے اس آمر فاروق کی عدالت میں لگا وہ بہت گرجے بہت برسے انہوں نے بڑے سرزنش کی اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ یہ رماغ سپاس کرو وہ رماغ سپاس کرو بڑے غم اسے کا اظہار کیا لیکن عملا جو ہے وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور یہ مقدمہ جو ہے اس کے تفتیش آگے نہیں بڑھ سکی کیوں نہیں بڑھ سکی اس لیے نہیں بڑھ سکی کہ یہ جو خاتون تھیں جو اس ٹیوٹا لینڈ کا ذور کو چلا رہی تھی وہ پنجاب کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی صاحبزادی ہیں اور وہ پنجاب کی طاقتور ترین شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب ملک شہزاد احمد خان گھیبہ ہیں اور اس وقت جب یہ حادثہ ہوا آٹھ جون دوزر بائیس کو تب یہ سینئر جج تھے اسلام لاہور ہائی کورٹ کے اور پھر جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے اور ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسیت سے ملک شہزاد احمد خان گھیبہ جو ہیں وہ خدمات سر انجام تے رہے ہیں تو یہ بات جو ہے کہ وہ گاڑی کون چلا رہی تھی اور اس پر قدمے کی تفتیش کیوں آگے نہیں بڑھ رہی یہ جو ایس ایچوں ہیں متعلقہ جن کا نام حیدر علی ہے انہوں نے شکیل تنولی کے والد رفاقت تنولی کو خود بتائی اور یہ باتیں جو ہیں وہ مطیولہ جان نے انٹرویو کیا تھا رفاقت تنولی کا اس میں بھی اس نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں اچھا ایک اور اس میں دلچسپ پہلو جو ہے وہ یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جج صاحب جو ہیں وہ یا ان کی فیملی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے ان کا کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے اور اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی تنابع کسنے کے لیے اس معاملے کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب کی صاحبزادی گاڑی نہیں چلا رہی تھی تو جو چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ آٹھ جون کو حادثہ پیش آیا ہے اور دس جون کو چیف جسٹس جو ملک شہزاد عبد خان گھیبہ ہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں ملک وجہت علی خان جو خود بھی غالباً وکیل ہیں وہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پروٹیکول کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ منسہرہ پہنچے ہیں رفاقت تنولی کے گھر پہ اور بظاہر ان کی آمد کا مقصد جو ہے وہ دعا کرنا تھا لیکن وہاں پہ انہیں انہیں ڈرائیا اور دھمکایا اور انہیں اس مقدمے کی پیروی سے جو ہے وہ باز رکھنے کی کوشش کی اور پھر کچھ دن بعد جہانگیری ریسٹورنٹ پر ایک دوسری ملاقات ہوئی جو چیف جسس صاحب کے سابزادے ہیں ملک وجہت علی خان ایڈوکیٹ ان کی شکیل تنولی کے والد رفاقت تنولی کے ساتھ اگر عالی مطبط چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جناب جسس شہزاد احمد خان گھیبا کی فیملی یا اہل خانہ اس واقعہ میں ملوث نہیں تھے تو مجھے بتائیے کہ پھر ان کے بیٹے متوفی کے گھر کیوں گئے وہاں انہیں کیوں ڈرائے دھمکایا اور کبھی انہیں پولس سے ڈرائیا اور دھمکایا گیا کبھی انہیں براہراست دھمکیا دی گئی اور سیف سٹی کا جو کیمروں کا ریکارڈ ہے وہاں سے ایویڈنس جو ہے وہ غائب کروا دی گئی اور صرف یہی نہیں ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گاڑی ہے جو اس حادثے میں بغیدہ اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر دوزار سترہ مادل ل ای جے ٹیپل سکس اچھا یہ گاڑی جو ہے یہ بھی لاہور ہائی کوٹ نے سپورداری پر واپس لے لی اور یہ جو ایک پروٹکول آفیسر ہیں لاہور ہائی کوٹ کے اکیل ارشد ان کا جو ہے وہ نام ہے انہوں نے گاڑی جو ہے سپورداری پر واپس لی اور جن کی یہ گاڑی تھی انہیں یہ گاڑی لٹا دی گئی لیکن یہ پولس کو نہیں بتایا گیا کہ اس گاڑی کا مالک کون ہے اس گاڑی کو چلا کون رہا تھا اور یہ دو نوجوانوں کا جو قتل ہے یہ کس نے کیا ہے یہ پولس کو نہیں بتایا گیا پولس حکام کی طرف سے بارہا رابطہ کیا گیا یہ جاننے کی کوشش کی گئی لیکن تحقیقات میں لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت ملک شہزاد عمر خان کے بعد وہ سینئر جج تھے تو اب وہ لاہور ہائی کوٹ کے چیو جسٹس بن چکے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ جب یہ معاملہ میرے نوٹس میں آیا تو میں نے پہلی کوشش جو ہے وہ یہ کی کہ دیکھوں پنجاب ایکسائز کی ویب سائٹ پہ جا کے ویہیکل ویریفکیشن کے تھروں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ گاڑی ہے کس کے نام تو میں نے جناب جیسے ہی ل ای جے سترہ ٹرپل سکس وہاں پہ لکھا تو جو سٹیٹس آ رہا ہے وہ سسپینڈڈ کا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی احکامات کے تحت یا اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی جو ایکسائز کے حکام ہیں انہوں نے وہاں سے سٹیٹس ختم کر دیا ہے سسپینڈ کر دیا ہے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو ذکے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ کس کی ملکیت ہے تو یہ ہے جناب وہ واقعہ جس کی وجہ سے ملک شہزاد احمد خان گھیبا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انقلابی ہو گئے ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح کی تقریریں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اگر آج یہ کیس کلوز ہو جائے یہ فائل داخل دفتر ہو جائے انہیں معلوم ہو جائے کہ اب ان کے بچے محفوظ ہیں ان کے اہلہ خانہ محفوظ ہیں ان کی سابزادی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ سارا انقلاب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا غائب ہو جائے گا بخارات بن کے جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور پھر اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو جو ہے وہ نہیں ملیں گی یہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان گہبا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں صرف ایک سوال آپ کے لئے میں چھوڑ کر جاتا ہوں اور وہ یہ ہے دوہزار چار میں یہ ہائی کورٹ باہر کے صدر رہے ہیں بارہ مائی دوہزار گیارہ کو یہ جو پیپس پارٹی کے دورے حکومت میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج تینات کیا گیا تو دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک کتنا عرصہ بنتا ہے کوئی لگ بگ بارہ سال بنتے ہیں تو ان بارہ سال کے دوران کبھی آپ نے کوئی انقلابی فیصلہ دیکھا کبھی آپ کو معلوم ہوا کہ ملک شہزاد احمد خان گہبا لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اور انہوں نے بڑا کوئی تاریخی قسم کا فیصلہ دیا ہے بڑا کوئی انقلابی قسم کا فیصلہ دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نکل ڈال دی کیا اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی تھی کیا اس سے پہلے لوگ نہیں اٹھائے جاتے تھے کیا اس سے پہلے ملک شہزاد احمد خان گہبا ان کی عدالت میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مقدمات نہیں لگا کرتے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی انقلابی فیصلہ دیا ہو اس سے پہلے انہوں نے کوئی انقلابی تقریر کی ہو اس سے پہلے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہو اس سے پہلے کبھی آپ کو لگا ہو کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موسمیاتی اور واقعاتی قسم کا انقلاب ہے اس سے زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر عالی مرتبت چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد عمد خان بھیبہ واقعی انقلابی ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے قانون کی عملداری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے وہ اپنی صاحبزادی کو پولیس حکام کے حوالے کریں اس مقدمے کی تفتیش آگے بڑھنے دیں اور جن بیچاروں کے جوان بیٹے اس گاڑی کے نیچے کچل کر ہلاک ہو گئے ہیں انہیں انصاف مہیا کریں یہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ نے قائم کر رکھی ہے جو اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بڑی مضبوط ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک پوڈکاست کے دوران جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا تھا کہ ایک سابق ڈی آئی جی جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جیج اور چیف جسٹس کے داماد تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا اور عدلیہ نے مل کر کس طرح انصاف کا خون کیا اور کس طرح سے وہ ابھی تک دربدر کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھا رہے ہیں تو یہ جو عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جو عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی اتنی ہی خوفناک ہے یہ بھی اتنی ہی طاقتور ہے جتنی کہ میلٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تو اگر ہمیں اس اسٹیبلشمنٹ سے چھوکارہ حاصل کرنا ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہمیں نجات چاہیے اب تک کیلئے اتنا ہی بلال ہو رہی مجال دیئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سب سائب کرنے کے بعد بلکہ ہماری کھنٹے سے بھرک بھائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کنوڈکریشنز ملتے رہیں بہت شکریہ